ڈائریکٹر پرشانت نیل کے کیجی ایف یونیورس میں سالار اور کیجی ایف تھری کے بعد کیجی ایف فور بھی آئے گی کیونکہ ہم سب یہ جان چکے ہیں کہ روکی جندہ ہے جیسا کہ آپ ہماری پچھلی فین تھیوری ویڈیو کیجی ایف تھری سے جانتے ہی ہو کہ روکی کو تو کیجی ایف کے مزدوروں نے ہی سمندر سے جندہ نکال لیا تھا اور روکی کے ہی کہنے پر انائت خلیل نے کیجی ایف اور پوری دنیا کے گولڈ کو وہاں سے چڑا لیا تھا روکی جندہ ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں لیکن روکی کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا پھر ایک دن امریکہ سے جمی کاٹر انڈین پرائیم منسٹر رمیکہ سین سے ملنے آتا ہے جمی کاٹر پرائیم منسٹر رمیکہ سین سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ روکی کہاں ملے گا لیکن روکی کے بارے میں بتانے کے بدلے میں جمی کاٹر کیجی ایف پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ جمی کاٹر یہ جان چکا ہے کہ روکی نے کیجی ایف اور پوری دنیا کے گولڈ کو کیجی ایف میں پہنچا دیا ہے اور اب کیجی ایف میں انڈین آرمی تینات ہے پرائیم منسٹر امی کا سین جمی کاٹر کے پرپوزل کو ٹھکرا دیتی ہے اصل میں جمی کاٹر بہت سالوں سے انڈیا کے گولڈ بیجنس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے روکی نے ہی پورے ورڈ کے گولڈ بیجنس پر قبضہ کر لیا تھا اس لئے جمی کاٹر نے پہلے جان بوجھ کر روکی سے دوستی کی اور اس کو یو ایس نیوی کے سممرین کا استعمال کرنے دیا اور پھر جمی کاٹر نے روکی کو جان سے مارنے کی کوشش کی لیکن روکی جندہ بچ گیا اب جمی کاٹر روکی کو انڈین گورنمنٹ کے ہاتھوں گرفتار کروا کر کے جی ایف کے گولڈ کو پانا چاہتا ہے لیکن کے جی ایف پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے روکی کو مارنا ہوگا اس لئے جمی کاٹر روکی کو مارنے کے لیے روکی کی ہی طرح ایک مونسٹر کو ہائر کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سالار جس سے پورا ورلڈ کے گینگسٹر ڈھتے ہیں اور سالار روکی کو مارنے کے لیے کانٹریکٹ لے لیتا ہے روکی کا پتہ لگانے کے لیے جمی کاٹر سالار کو دبائی کے انائت کلیل کے پاس بھیج دیتا ہے انائت کلیل کے آدمی اور سالار کے بیچ میں جبردست فائٹ ہوتی ہے سالار انائت کلیل کے سبھی آدمیوں کو مار دیتا ہے اور انائت کلیل بھی گھائل ہو جاتا ہے انائت کلیل مرتے مرتے بتاتا ہے کہ روکی کیجی ایف میں ہی ہے ادھر پرائیم منسٹر رمکہ سین کو خبر ملتی ہے کہ کیجی ایف کے مزدور واپس کیجی ایف کی طرف جا رہے ہیں انڈین آرمی کیجی ایف کے مزدوروں کو شوٹ کرنے کی وارننگ دیتی ہے لیکن کیجی ایف کے مزدور بینا ڈرے کیجی ایف میں داخل ہو جاتے ہیں کیجی ایف کے بیس ہجار مزدور یہ جان گئے ہیں کہ ان کا سلطان کیجی ایف میں واپس آ رہا ہے اس لئے اب ان کو کیجی ایف میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اب مجبوراً رمکہ سین کو کیجی ایف سے انڈین آرمی کو ہٹانا پڑتا ہے کیونکہ پرائیم منسٹر رمکہ سین بھی اب یہ چاہتی ہے کہ کیجی ایف کے مزدوروں کو ان کا مسیحہ روکی واپس مل جائے ادھر سالار بھی روکی کو مارنے کیجی ایف میں آ جاتا ہے سبھی کیجی ایف پہنچ جاتے ہیں تبھی ایک ہیلیکاپٹر کیجی ایف میں اترتا ہے اور اس ہیلیکاپٹر سے روکی نیچے اترتا ہے جس کو دیکھ کر کیجی ایف کے مزدور خوش ہو جاتے ہیں سالار اپنی گن سے روکی کو شوٹ ہی کرنے والا ہوتا ہے تبھی ہیلیکاپٹر سے ایک اور شکش نیچے اترتا ہے اور وہ ہوتا ہے فرمان فرمان وہی لڑکا ہے جس کو کیجی ایف ٹو میں ادھیرہ نے مار دیا تھا لیکن اس کی لاش کا چہرہ نہیں دکھائے دیا اس لیے فرمان ابھی جندہ ہے جس کو روکی نے بچا لیا تھا اور فرمان اور کوئی نہیں بلکہ سالار کا چھوٹا بھائی ہے جس کو سالار کئی سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا سالار اب روکی کے ساتھ مل جاتا ہے جب اس بارے میں جمی کاٹر کو پتا چلتا ہے تو جمی کاٹر اپنے آدمیوں کو کیجی ایف پر حملہ کرنے کے لیے آرڈرز دے دیتا ہے دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اب روکی اور سالار مل کر جمی کاٹر کے آدمیوں کو مقابلہ کرتے ہیں جمی کاٹر کے آدمی روکی اور سالار کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں روکی کے جی ایف کو اپنے باپ اور مزدوروں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے کے جی ایف چھوڑ کر چلا جاتا ہے روکی نے اپنی ماں کو کبر کے پاس پوری دنیا کا گولڈ پہنچا دیا تھا اور کے جی ایف کے مزدوروں کو بھی اب پھر سے کے جی ایف میں رہنے لگ جاتے ہیں روکی اب کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا تو دوستو ہماری آج کی ویڈے کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا تینکس